دو لار صلح میں چلے صدارت بری اگین نے کٹ کر دیا تو کوئی رن نہیں تو بری اگین باجی صدارت دوارا تو ایڈیان آرمی کے جوان تو صدارت کے لئے ایٹ رکھتے ہیں دو سو روپے تو ہم چلے صدارت وہیں سامنا کریں گے جت اندر بری اگین بولڈ کر دیا تو بنا کھاتا کھولے ہوئے جت اندر بھائی تو لاکس کے اپنے ٹیم کو تو ایک چھوڑ تکے ہوئے راہول سدارت بری اگین کٹ کر دیا تو ایک رن سے سام توسٹ دے بلاڈ تو اسی کے ساتھ روپے سدارت نے بھی اپنا کھاتا کھولا نکرنگ راہول بری اگین دو ساکے چھوڑا ہے راہول نے بھی تو ایک رن تو بری اچھی ترکسان ٹنکو بھائی دوارا تو ٹنکو بھائی ہی جانے جاتے ہیں تو چلے صدارت سامنا کریں گے روپے سدارت بری اگین دو تو بری اگین واضی سدارت دوارا بری اگین دے تو سمجھ نہیں پا رہے ہیں رویندر تو اوبر کی سماپ کی تو اسی کے ساتھ ٹین کا بڑھتا ہوئا سکور تین رن راول بڑی اگین بیوز کر دیا تو روین در بھی پیوز میں تو دوس میں اوز بھی کھول سکتے ہیں ابھی بچھوڑ سے سامنا کریں گے منوز بڑی اگین لیکن اوپ سٹم سے بہار گاتے ہیں یہ نوائیڈ کا اشارہ اس وائیڈ کی مدد سے اپ ٹیم کا سکور چاپو تا چار رن تو لندے ہاتھ دکھانے ہوں گے منوز اور روینڈر کو اگر اس سلکسے تک توچنا ہے تو تلی روینڈر ہم سے دو والوچھوڑ سے پٹکی اگین اٹھا کر کھیلا لیکن سکتے ہیں اور گین گئی ہوای آترا میں چھے رن کے لیے تو سٹم کی مدد سے اپ ٹیم کا سکور چاپو چاپو چاپ دس رن تو تلی روینڈر بڑی اگین سلکس بنا کر کھیلا اس کے لیے گین کے نیچے کھلاڑی اور آوٹ تو لگنے والا یہ تیسرا جھٹکا بڑی اگین سلکسی تیم کھول وسلم لیکن آج بڑی اگین کو لگن دستار بڑی اگین vء گل cam اور خاترہ ہو سکتا اس بار اور آوٹر تو لگنے والا یہ چوتر جھٹکا دیولارڈ کو تو کوچ یار اور سنگلے کی ٹیم کے اپنے انسان کو اکی توس کرنے ہر گل کے قدموں سے سامنے سکتیمان ہر گل کے آتوں سے کھیلا اور تب تک کی گین پیلڈ ایک رن اس ایک رن کی مدد سے اپنے تیم کا سکورچہ پوچھا اگ یارہ رن اور سکتیمان نے اپنا کھاتا بھی کھولا اور پاری کے لئے تیسرہ اوپر لے کر پہلی گین اور کلین مولڈ لگنے والا ایک پاچوہ جھٹکا دیولارڈ کو تو بلکل ایک اپنی بھی دیولارڈ کی ہیٹری کے ساتھ دو سو روز ہو ان کو اٹھا کر کھیلا ہے اور امپائر کا اثارہ آنا باقی اور جب سے گین فیلڈ تیسرہ کے لئے نکل رہے دو نوی بلے باز کتین رن اور چوتے رن کے لئے کول کیے تو چار رن تو ہیمانسو نے ان چار رن سے اپنا کھاتا بھی کھولا ان چار رنوں کی مدد سے اپنے تیم کا سکورچہ پوچھا پندرہ رن اور چوتے رن کے لئے نکل رہے کھاترہ ہو سکتا ہے اس بار لیکن سو رکھ سے تب نکریز میں ان دوروں کی مدد سے اپنے تیم کا سکورچہ پوچھا ساترہ رن اب کھلے ایک بار پیر بٹکیو کی ملے کیلے کیسٹل سے بہار داتیو وائٹ کا اس آرہ اس وائٹ کی مدد سے اپنے تیم کے لئے کھولا ہے کھولڈ میں کی سامے ہے اور داتا گین فیلڈ بے سرن کے لئے لکل رہے گونوں کی بلے باز دو رن تیسرن کے لئے کول کی ہے تو تین رن پورے ان تین رنوں کی مدد سے اپنے تیم کا سکوردات ہوتا چو بی سرن پسلے شدہر سامنے ساتین بڑیا گین سمجھ نہیں پائے کہیں بلہ کہیں گین تو بڑیا واپسی اب بائیں آتے جاکستم سے بہار داتیوی گین وائٹ کا اشارہ تھوڑا سے اپنے گفہ سے بٹکی اور شدہر کننے ہوں گے ساتین اور ہمانچو کو بٹکی ہوئی گین لیکنے جاکستم سے بہار داتیو وائٹ کا اشارہ اس وائر کی مدد سے اپنے تیم کا سکورد چھب دوسرن بانکہ پانچ بگر کے نقصان پر دیو لڑ تو چلے ستہار دام سے دور والی چھوڑ سے سامنے ساتین بٹکی ایک گین ہل کے آتوں سے کھیلا اور جب تک کی گین پیل ایک رن اس ایک رن کی مدد سے ٹیم کا سکورد ستہ ایس رن لیکن تین اوبر کی سماکتے کے بعد تو بڑیا کسی گین وازی اگر تیملا خون کے دوارا پاری کے لئے چھوڑا اوبر نے کا سامنے ساتین بڑیا گین بڑیا گین وازی تینکو کے دوارا جڑاؤ خاند میں دیکھنے کو ملی تھی وہ کی لبے ہیٹر کے روم میں جانے جاتے تھے اچھا سکی سی براز کی طرف سے ننڈو ان کو چلتا کیا تھا انہوں نے کچھلے ٹن کو بڑیا گین ہل کے آتوں سے کھیلا اور جب تک کی گین پیل ایک رن اور اس ایک رن کی مدد سے ٹیم کا سکورد ستہ اٹھا ایس رن آبی پڑ جاتا ہے کھلاری کا کچھلے کھلتوز بنا کر کھیلا گین کو اور جب تک گین پیل ایک رن دوسرن کے لئے نکل رہے دو نوئی بلی باڈ ایس رن کے لئے نکل رہے دو نوئی بلی باڈ یہ پاسو بکیئٹ ڈیبلال میں اور کچھلے ہمار کی رکھا ہے مید آف میں چلے ٹن کو ہم سے تورو آل چھوڑ سے ہمارے ہم سے پڑ جاتا ہے کھلایا لیک سائیڈ کی طرف اور اب تک گین پیل ایک سرن کے لئے نکل رہے تو نوئی بلی باڈ تو دو رن تین رن کے لئے کال کی ہے تو تین رن پورے ان تین رنوں کی مدد سے اپ تین کا سکور جات ہو چاہاں دی تیس رن جبکہ چوتھا آبار پرگٹی پٹنگ کو ٹوارا اوہ فائد گئی سارا اس فائد کی مدد سے اپ تین کا سکور جات ہو چاہاں چوتیس رن چلے کلتوز بنا کر کھیلائے گین کو اور گین گئی ہوای آترا میں ہے اور چھے رن کے لیے تو اس چکے کی مدد سے اپ تین کا سکور جات ہو چاہاں چالیس رن تو ایمان سو نے اپنے ہاتھ دکھانے شروع جاندے ایک بڑا سکور سامنے ہنگری چکی بھی گین ہلکیاتوں سے کیلا اور جب تک گین پیلڈ ایک رن ایک رن کی مدد سے اپ تین کا سکور جات ہو چاہا ایک تالیس رن چاہتے سندر کے لنکل کے قدموں سے ایمان سو کو لیکن رائٹ کا یہ جد وال اور کوئی رن میں ہے کوئی گیم میں قدموں سے ایمان سو کو پھٹکی بھی گین ہلکی بھیگن ہمان سو بالبال بکی اپنے کسی پرکان سے بہل اور بیٹ کا کوئی سندر کے لے باقی کا بہتے ہلکے قدموں سے ہمان سو کو ہمان سو کو تک کر دیا اور اس کے پیچھے مہارے کی کھلا رہی لیکن جب تک کھین لیتے تک تک ایک اور انگیرہ اپنے اور اوہد گوڑنا اوہم در بہل کا آئیے رون معلکہ سندر سے بہ سندر کے لن بہتن وائٹ کا ایسارا موسیقی 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 اور اسکر میں بھی ایک اور ہیزا تھا اسکر برتا ہوا تیجی سے تیم مم بہت سندر جیل میکنے بھی وائٹ بہت سکراب جیل بہت سندہ ہوئے بار ابھی ہمارے اسکر میں بتائیں گے کہ جتنج نے کتنے اتریکٹے گئے اور اپنے کورٹے میں کتنے رن دیئے یہ سوہر میں بہت سندہ ہو رہا ہے بہت سندہ کو سنے ہوگی ہے لیکن جن کو نیک بہت سندہ اپنے پولے تھو میں جتنج نے کتنے بہت سندہ کو لیا سندہ اپنے پولے تھے آن کی تائیں ہیں جتنے کا اچھا لینے بہت سندہ میں بہت سندہ جیل اسکر کٹ کر دیا ہے اور اسکر پیچے بھاگ رہا ہے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے ایک ہی رن سے سنتوشتے سچی بہت سندہ میں بنا رہنا ہے تو بہت سندہ بہت سندہ جیل بہت سندہ جیل اور آؤ بہت سندہ جیل بہت سندہ جیل ارمن نے کون سمائن میں پائے ائت سندہ جیل گیل تھی لیکن ان کون سمائن میں پائے اٹھ گئے کی گیل پہلے کوئی سندھر کرنے بہت سندہ جیل بہت سندہ جیل اگر اس مجھ میں بنے رہنا تو ایسی گیم رکھی بڑھے گی تاکی بہت خلا گیم اس کو کاؤکر تپو والی گیم اس میں تو کوئی ہی بلنے باز آرے چارن تنسا رہا تو ان چارنوں کے ساتھ اچھلٹا ہوا اسکور یکسلٹن تو یہ اگلی گیم بہت سندار گیم جس کو بلکل سمائی نہیں پائے آرمین دبال وال بچے اور کھلکی کی قدمی سے بہت سندار گیم جس کو اٹھا تو ہے خطرہ ہو سکتا ہے اس کو پیسے بھاگ رہے کی لائی لیکن بلکل سمائی نہیں پائے بہت سندار کیسا اور ٹیم کا اسکر بہت سندار گیم اور بہت سندار گیم پتل دی کوئی خطرہ نہیں کوئی رن نہیں بہت سندار گیم بہت سندار گیم لیکن میں رن بانسٹ کے ساتھ یہ مانے گئی ارمین کو سمائی نہیں پائے بانس ہو گئی تکین ایک گیم بانسٹ وہ اٹھا دیا ہے ارمین میں اپنے پرانے انتار میں اور یہ نیسٹ پر تو اس کو اچھلٹا ہوا اٹھلٹا ہوا ہوں گی بہت سندار گیم تو جن پچدے گیم ان کو سمائی نہیں بھائی ارمین ایسے گیم پٹیں گے ان کو گھاتک ہوگا بہت سندار گیم بہت ایک گنڑی گنگ اور یہ ہے کسی پرکار کی گنگ نہیں کوئی وان نہیں بہت سندر گنگ اس کو کمارا موکن بہت لاتر بھائی وہاں بہت سندر گنگ لیکن ساتھے میلوانٹ نے اس کو فانمال نہیں پاہے بایت کا کام کی ابھیگیت کی پڑھنے اور اسی کے پساطم موسیقی 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 بہت سندرگین نے آنٹ رہنے کا خطرہ ہو سکتا تھا لیکن سچن شرک سے تطلے کرینک پہ کاتل مسکل کافی سندھت دو جنے ارے اکاتیا ہے اور اس کا پیچھا مامرہ کلا رہی لیکن بہت سیل مہتی پتہ چیپ میں ارے بہت سندرگین اور اسی جو بھائٹ کا سارے اناٹ کو لی بہت سندرگین جس کو کٹ کر دیا لیکن اگر سمات چیپ پرکار سے میں کو لگیت گیا